بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری افغانستان کے دارالحکومت قابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب ہونے والے ایک خودکش حملے میں چھے افراد جام بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ دائش خوراسان کے تین اہم دہشت گردوں کو انہوں نے حلاق کر دیا ہے جن میں اس دہشت گرد گرہ کا دوسرا اہم ترین کمانڈر بھی شامل ہے افغانستان کے دارالحکومت قابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب ہونے والے ایک خودکش حملے میں چھے افراد جام بحق اور کئی زخمی ہوئے ہیں موصولہ رپورٹ کے مطابق قابل کی سیکورٹی فورسز کے ترجمان خالد زدران نے بتایا کہ یہ دھماکہ وزارت خارجہ اور صدارتی محل کے قریب ہوا ہے اس واقعے میں چھے افراد جام بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں خالد زدران نے بتایا کہ اس واقعے میں تین سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ کرنے والے شخص کو چیک پوسٹ سے پہلے ہی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن یہ دہشتگرد اپنی دھماکہ خیز بیلٹ اڑانے میں کامیاب ہو گیا قابل سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جائے حادثہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق جائے حادثہ کے قریب متعدد ممالک کے سفارت خانے بھی واقع ہیں بعض اطلاعات کے مطابق یہ خودکش دھماکہ اس وقت ہوا جب سرکاری ملازمین اپنے کام کاج سے واپس جانے کے لیے عمارت سے باہر نکل رہے تھے افغانستان سیویل نوالی اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ دائش خراسان کے تین اہم دہشتگردوں کو انہوں نے حلق کر دیا ہے جن میں اس دہشتگرد گروہ کا دوسرا اہم ترین کمانڈر بھی شامل ہے افغانستان میں قائم طالبان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دائش خراسان ونگ کے سیکنڈ ان کمان مولوی زیادین کے علاوہ اس تولے کا اہم رکن ابو عمر آفریدی اور جنگی تربیتی امور کا سربراہا سلمان تاجکستانی طالبان کی طرف سے کیے گئے ایک آپریشن میں مار دیئے ہیں افغان طالبان نے انٹیلیجنس دفتر نے اپنی ریپورٹ میں اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ یہ افراد بلہ کے مختلف علاقوں میں طالبان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور ان افراد کا بلہ خصوبے کے والی دعوت مزمل کے قتل میں بھی ہاتھ تھا یاد رہے کہ رمہ ہفتے میں افغان طالبان حکومت کا دائش کے خلاف یہ دوسرا بڑا آپریشن ہے جبکہ طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے مزار شریف میں بھی دائش کے تین خفیہ آڈوں پر آپریشن کی خبر دی تھی میڈیا رپورٹ کے مطابق مارے جانے والے افراد میں تاجکستانی شخص کی موجودگی مرکزی ایشیای ممالک کے لیے دائش سے لاحق خطرات کی تقویت کرتی ہے جو ان ممالک کے شدت پسند افراد کی دائش میں شمولیت کی حوالے سے تشویش کا شکار ہیں طالبان نے مرکزی ایشیا کے ممالک کو یقین دہانی کرائی ہے وہ کس کے وہ کسی کو ان پر حملے کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات